بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی آئیس وقت میں بھائی لولو مارکنٹ سے بور رہے ہیں آپ یہاں لائب ہوں تو یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے اور جو بھی ڈسکاؤنٹ بغیرہ برائٹی تھی کچھ خریدنا تھا کچھ ویڈیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں اسی سنسلے میں موجود تھا تو یہی سے میں ابھی بھائیوں کا کمیٹ پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا تھا بس حال میں ایسے تھوڑی در کے لیے کہ بہت سبائی کمیٹ کر رہے ہیں کہ میرا اکامہ ختم ہو گیا ہے میں نیکل کفالہ کروا سکتا ہوں یا میرا کفیل وغیرہ جو ہے وہ اس کے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یعنی کہ میں نے اکامہ لگوایا تھا اس کے بعد ابھی تک میں کفیل یعنی کسی کے ایجنٹ کے ثروح لگوا لیا اس کے بعد کفیل کو ابھی تک نہ میں ملا ہوں نہ کفیل کا پتہ چل رہا ہے میں کسی اور جگہ نیکل کفالہ کروانا چاہتا ہوں کیا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو چھوٹی کے اوپر بھائی مقیم ہیں کیا آپ کا خروج یہاں سے کفیل لگا سکتا ہے یعنی کہ آپ کا ویزا وہ ایکسپائر کر سکتا ہے سمپل لفاظ میں تو سب سے پہلے اگر چھوٹی بھائیوں کے مطلق ہی بات کریں بھئی جب تک آپ یہاں سے چھوٹی کے اوپر جاتے ہیں تو تب تک آپ کی جوازات میں فائل پڑی رہتی ہے یعنی کہ سعودی جوازات آپ کی فائل بند نہیں کرتی ہے وہ اوپن ہی ان کے کاغذات میں ہوتی ہے تب تک جب تک آپ سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو جاتے جب آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد ہی آپ کا کفیل آپ کا خروج بغیرہ یا آپ کو دوبارہ سے چھوٹی یا آپ کو فائنل ایکس ایڈ یا تنازل بغیرہ جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے جب تک آپ پاکستان یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کفیل آپ کا کبھی بھی خروج نہیں لگا سکتا ہے یہ بات میری ذہن میں رکھئے گا ہاں آپ چھوٹی کے اوپر گئے ہوئے ہیں آپ چھوٹی واپس ہی نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر تین سال کی پبندی ہے وہ بھی اس صورت میں کسی نیو ویزا کا طور پر اسی کفیل کے پاس آپ نیو ویزا کا طور پر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھائی آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہ آپ چھوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سے آپ کا ویزا بلکل ضائع نہیں ہوگا آپ کا اقامہ آپ کے چھوٹی شاہی فرمان کے مطابق بڑھ رہے ہیں بلکل الحمدللہ سب بھائیوں کے بڑھ رہے ہیں ہاں تھوڑی تخیر بغیرہ اس میں ہو رکھی ہے وہ الگ سے مانگ ملائے ابھی بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو بھائی مقیم ہیں بھئی اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو آپ بلا جھجک تنازل کروا سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو روک تھام نہیں ہوگی آپ کہیں بھی تنازل کروائیں اس کی کھولی اجازت ہے آپ کو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کا کفیل کا پتہ نہیں ہے آپ ایجنٹ وغیرہ سے مل کر اوچیس بندے کے ثروبی آپ نے اپنا اقامہ وغیرہ لگوایا تھا اس کو بولے میرے کفیل کا میرے کوئر اڈریس دے دے اپنے کفیل سے ملے اس سے باتچیت کر کے تنازل کروا سکتے ہیں یعنی کہ اگر تو اکامہ بھاگی ہے تو پھر آپ بھائی اپنے کفیل کی اجازت سے تنازل کروا سکتے ہیں اگر آپ کا اکامہ بھاگی نہیں ہے اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے وہ لگوا بھی نہیں رہا نیو تو آپ کہیں بھی تنازل کروا لیں وہ آپ کی سردرد ہے اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے